اسلام علیکم my name is ڈاکٹر خلود عمران today i will discuss here about the sleeping positions during pregnancy آج میں بات کروں گی کہ دوران حمل کس طرح سونا چاہیے یا کس سمٹ میں سونا چاہیے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حمل جو ہے وہ نو مہینے پر مشتمل ہوتا ہے اسے ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں first trimester second and third جو پہلا trimester ہے وہ up to 12 weeks ہوتا ہے 12 ہفتے تک جو second trimester ہے وہ up to 24 weeks 24 ہفتوں تک اور جو اس کے بعد کا time period ہے وہ third trimester میں آتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے first trimester کی up to 12 weeks یعنی کہ 12 ہفتے تک جو بچے دانی ہے وہ pelvic bone میں ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے تو اس لئے عورت اگر چاہے تو وہ سیدھا لیٹ سکتی ہے dying current, buying current even کہ اگر الٹا بھی سونا چاہے تو وہ لیٹ سکتی ہے لیکن جب بھی حمل 12 سے 24 ہفتے کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس دوران جو یوٹرس ہے اور بیوی ہے اس کی growth outside pelvic bone ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لئے اس میں female سیدھا تو سو سکتی ہے dying current بھی اور buying current بھی سو سکتی ہے لیکن وہ الٹا نہیں سو سکتی کیونکہ بیوی پہ یوٹرس پہ pressure پڑتا ہے اور ظاہری بات ہے پھر یہ خطرناک ہو سکتا ہے patient کو bleeding سٹارٹ ہو سکتی ہے اور حمل خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر اسی طرح بات کریں third trimester کی یعنی کہ 24 سے onward جو pregnancy ہوتی ہے اس میں baby کی growth زیادہ ہو جاتی ہے اس کی جو body mass ہے وہ بڑھتا ہے muscle mass بڑھتا ہے تو automatically uterus بھی grow کرتا ہے تو اس میں عورت سیدھا بلکل بھی نہیں لیٹ سکتی کیونکہ ہماری body میں دو اہم vessels ہیں inferior vena keva اور iota جو iota ہے یہ ہماری body سے جیسے کہ demo میں show ہو رہا ہے oxygenated blood یعنی کہ ساپ خون کو دل کی طرف سے لے کر uterine artery کی through baby کو blood provide کرتی ہے کیونکہ یہ خون ساپ ہوتا ہے full of oxygen ہوتا ہے یہ بہت important ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی اسی طرح جو inferior vena keva ہے جیسے کہ demo میں show ہو رہا ہے یہ ہماری body کا de-oxygenated blood یعنی کہ جو گندہ خون ہے فاضل مادہ ہے اس کو لے کے toward heart لے کے جاتا ہے تاکہ جو ہے اس خون کو ساپ کیا جا سکے چب بھی عورت سیدھی لیٹے گی 24 سے onward weeks میں تو automatically بچے کے اور uterus کے pressure سے یہ دونوں vessels دب جاتی ہیں جس کی وجہ سے ساپ خون بچے تک نہیں جا سکتا تو بچہ بھی سفر ہوتا ہے اور کیونکہ خون کا جو flow ہے وہ رک جاتا ہے تو ماں بھی disney feel کرتی ہے اس کا سانس اکھڑنے لگ جاتا ہے اس لیے 24 ہفتے کے بعد عورت کو سیدھا نہیں لیٹنا چاہیے اور اگر وہ لیٹ جائے تو اسے مسائل کا سامنا خود بھی محسوس ہوتا ہے اور بچے کو بھی نقصان automatically ہو رہا ہوتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ 24 ہفتے کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ دائیں یا بائیں کرویٹ سوئے اُلٹا بلکل نہ لیٹے اور نہ ہی سیدھا لیٹے اور چب بھی لیٹے گی تو اس کا ہیٹ تھوڑا سا اپ ہوگا تاکہ جو ہے وہ عورت کا جو بلڈ فلو ہے وہ نورملی جو ہے ٹورڈ بی بی جا سکے اور جو بیسٹ یعنی کہ جو ڈی آکسجینیٹڈ بلڈ ہے وہ ٹورڈ ہارڈ جا سکے اس میں جو ہے جو بائیں کرویٹ ہے وہ زیادہ میں پریفر کروں گی یعنی کہ بائیں کرویٹ پہ لیٹنا چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے وہ بلڈ ٹورڈ ہارڈ جو ہے اس کا فلو بہت اچھا ہوتا ہے ٹورڈ فیمیل اور اٹومیٹکلی ٹورڈ بی بی اس لیے میں امید کرتی ہوں یہ کوئسٹنز ہم سے بہت فریوکنٹ ہوتا ہے کہ درانے عمل ہر مہینے میں ہوتا ہے کہ درانے عمل کس طرح سونا چاہیے کس سمت میں سونا چاہیے تو جو سب سے پریفر ایبل پوزیشن ہے وہ لیٹرل پوزیشن ہے عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لیٹرل پوزیشن سوئے اور بیٹنین لیک اگر وہ پلو بھی دے دے تو اس طرح جو ہے بہت اچھا فلو رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تی میل کو چاہیے کہ اگر وہ اٹھ کے بیٹھتی ہے تو بہت دے تک تانگیں لٹکا کے نہ بیٹھے پاؤں کے نیچے کوئی سٹول وغیرہ رکھ لے تاکہ بہت دے تک اگر لیکز جو ہے وہ لٹکی رہے تو اس میں سویلنگ آ سکتی ہے تو یہ اس چیز کا بھی آپ خیال کریں کہ جو ہے آپ کا پوزیشن بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ بلڈ فلو ٹو ورڈ بی بی نورمل رہے اور ماں اور بچہ دونوں سے احمد رہیں سٹے سیف سٹے ہالڈی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ